السلام علیکم سر سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی علالت کے باوجود ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اتنا عالی تعلیم یافتہ شخص جو کہ اس وقت میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی جس وقت میں ماسٹرز کی ڈگری نارملی لوگ جو ہیں وہ حاصل نہیں کرتے تھے بہت کم تعلیم تھی اس وقت میں آپ نے اتنی عالی تعلیم حاصل کی پھر ایک ایسا شخص جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں آتا ہے ایسا کس طرح ہوا؟ بس قدرت کو یہی منظور تھا کہ یہی لائن میں نے اختیار کرنی تھی اور جو کہ یہ لائن میں خود اپنی مرضی سے اختیار نہیں کر رہا تھا میں لاہور آیا نہیں تھا لیکن لے جایا گیا تھا سر کون لے کے آیا تھا آپ کو؟ وہ ایک یونٹ آیا تھا فلم کا وہاں شوٹنگ کے لیے آگ کا دریہ محمد علی شمی مہارا ساقی وغیرہ یہ لوگ تھے تو وہاں سندھ میں ان کی لوکیشن تھی اور تو ہم شمی مہارا کو دیکھنے گئے تھے محمد علی تو ہمارا ساتھی تھا ہی ریڈیو پاکستان ہے درباد سے اور البتہ سمی مہارا اس وقت کی ٹاپ کی ہیروین تھی تو آجا پولا گھنٹا میں وہاں شوٹنگ دیکھ کر اور آ گیا تو دوسرے دن مجھے ساقی صاحب نے فون کیا کہ اس فلم کے جو کیمرو مین تھی وہ تھے رضا میر صاحب بہت ہی محذب شخص اور بڑے ٹاپ کے کمرو مین تھے جس کے آج بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد ٹی وی فلموں میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے اپنی ذاتی فلم کے لیے جو کہ وہ انہوں نے پیپر ورک کیا ہوا تھا ساری کاسٹ فائنلائز تھی سوائے ایک کریکٹر کی تو مجھے سیلیکٹ کر دیا اس کریکٹر کے لیے میں نے انکار کیا تھا کیونکہ میری ایڈوکیشن جاری تھی تو اور نہ ہی کوئی ایکٹر بننے کا میرا ارادہ تھا لیکن بہرحال لیکن وہ پرانے جو ہوتے ہیں لیجنس وہ چاہے ٹیکنیشن ہوں یا ڈیریکٹرز ہوں یا رائٹرز ہوں ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا کام نہیں کرے گا تو میں فلم ہی نہیں بناوں گا اور یہاں تک بھی وہرحال پھر بڑی مشکل سے میں راضی ہوا اور آیا تھا تو وہ پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک اور دس دن ایک سوات میں شوٹنگ کی تھی پھر ایک مہنے کے بعد دس دن لاہور میں کی تھی اور وہ فلم سوپر ہٹ ہو گئی سوپر ہٹ ہو گئی تو پھر میں اپریشیٹ بھی ہوا لیکن سر ایک بات بتائیے گا اتنا ٹال ہینڈسوم آدمی اتنا ویل ایڈوکیٹڈ آخر آپ نے کیوں اپنے آپ کو ایک ویلین کے کریکٹر کے لیے ہی سپیسیف آئی کیا یا آپ نے کیوں نیگیٹیو کریکٹرز کو چوز کیا نہیں میں نے تو چوز نہیں کیا مجھے اس کریکٹر کے لیے لیا گیا سر سلطان رحی صاحب کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ فلمز جو ہیں اور آپ کی فلمی جوڑی بھی بہت مشہور ہوئی تو آپ کا ان کے ساتھ جو ذاتی رشتہ تھا وہ کیسا تھا اور ان کے وفات کے بعد پھر آپ نے فلموں میں کام کرنا کیوں چھوڑ دیا کام کرنا چھوڑ دیا کام کرنا چھوڑا تو نہیں تھا لیکن سر وہ مکمل طور پر نہیں چھوڑ رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی تھی بھی اس سے پہلے آپ کی کیریئر پیک پہ بہت زیادہ موویز کرنا چھوڑ دیا نہیں جب تک سلطان رحی صاحب کام کرنا چھوڑی سال ہماری چوڑی پر تھو ایک کامیابٹا جوڑی رہی اور تقریباً میں نے کوئی ساتھ سو فلموں میں نے کیا سلطان رائی مجھ سے سینئر تھا انہوں نے کوئی ساڑھے آٹھ سو کے تقریباً فلمیں کی تھی اور ہمارا ساتھ رہا بہت ہمارا آپس میں اندرسٹینڈنگ تھی اور ہمارا نام جب فلم میں آتا تھا تو وہ فلم پورا پاکستان تو کسی بھی پروڈیوسر کو نقصان نہیں ہوتا تھا ہماری فلموں سے وہ چاہے فلم فلاب بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ پیسے دے جاتی تھی یہ تب سلسلہ تھا سر یہ جو آپ کی کامیاب جوڑی تھی اس کا آغاز تو مولا جٹ سے بہت زیادہ آپ لوگ اس جوڑی کا روج ملا تھا مولا جٹ میں سر وہ جو نوری نت کا کردار تھا جو کہ ابھی دوبارہ سے ریکریئیٹ کیا گیا ہے اس میں وہ جو آپ کا ایکسنٹ تھا کیونکہ آپ حیدر آباد میں پلے بڑے ہیں کراچی میں تو آپ اردو سپیکنگ تھے اور پھر آپ نے وہ پجابی ایکسنٹ بھی لیا اور اس کے ساتھ آپ نے ایک خاص باڈی لینگویج کی وہ آپ نے کیسے چوز کی اور کس طریقے سے اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ایکچولی ظاہر ہے پنجابی میری مادری زبان نہیں ہے اور مجھے آفرس ہوتی تھی یعنی اردو فلم پہلی فلم جو اردو لاکھوں میں ایک کی تھی اس کے بعد پنجابی فلم کے لیے میں انکار کرتا تھا کہ کیونکہ زبان پر میرا عبور ہے نہیں لیکن ایک ڈیریکٹر ہلتا فرسین صاحب تھے انہوں نے کہا جی آپ جیسا بھی بولیں میری ذمہ داری ہے آپ کریں پھر مجھے منور سعید نے بھی کافی کیا کہ کیونکہ وہ بھی اس فلم میں کام کر رہا تھا وہ پنجابی فلم میں تو منور سعید جو کہ بڑی شستہ اردو زبان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی مادری زبان تو سندھی ہے اور سندھی اور پنجابی سریکی یہ سب سسٹر لینگویجز ہیں تو آپ تو آسانی سے بول سکتے ہیں تو جب میں کر رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو بہرحال انہوں نے مجھے قائل کیا تھا تو وہ پہلی فلم تھی چار خون دے پیاسے تو وہ میں نے کی تھی اور جب زمینداری میں نے لے لی تو پھر میں نے اپنا ایک انداز بنایا اسٹائل بنایا اپنے زبان پر عبور آسل کرنے کے لیے بھی ایک اپنا اسٹائل بنا لیا تھا وہ اسٹائل نیا لگا اور فلم ہٹ ہو گئی تھی وہ پہلی ہی فلم ہٹ ہو گئی تھی پنجابی تو پھر پنجابی فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا جی ناظرین آپ سے ایکسکلوزیب لی میں شیئر کرنے والی ہوں دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بارے میں کوریشی صاحب کا کا خیال ہے سر حمزہ علی عباسی نے جو ابھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا کریکٹر اس میں نوری نت کا کرداد آدھا کیا ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو چھاپ ہے وہ اولڈ مولا جٹ جو نائنٹی سیونٹی میں آئی مصطفیٰ قریشی صاحب کی جھلک دکھائی دیتی ہے ایون کہ آپ کا آئیکانک ڈائلوگ نوہ آیا ہے سونیا بھی انہوں نے بلکل اسی طریقے سے ادا کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ان کی اداکاری کے بارے میں اور جو مووی آئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حمزہ عباسی یا فواد جتے بھی اس لیجنڈ آف مولا جٹ بینجنڈوں نے کاب کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اور بلال لاشاری کی ڈائریکشن بہت زبردست ڈائریکشن ہے اور بہت بڑی فلم بنائی ہے انہوں نے اور لیٹس ٹیکنالوجی سے ایکوپٹ یہ فلم ہے جو کہ بین الاخوامی میار کی فلم ہے اور اس نے اتنا بزنس بھی کیا ہے اور جو ماحول بنایا ہے وہ ماحول جو ہماری فلم تھی وہ ماحول نہیں ہے تو یہ ماحول ایک نیا ماحول بنایا ہے بلال لاشاری نے اور اس ماحول کے مطابق حمزہ نے بھی اور ساری کاس نے اس میں اپنا پرفارم کیا ہے سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نائنٹی سیونٹیز میں مولا جات آئی تھی وہ غریبوں کے لیے تھی جبکہ جو ابھی اس دور میں مولا جات آئی ہے وہ امیروں کے لیے یا لگجوریس کلاس کے لیے ہے کیونکہ وہ انہی کے ٹیسٹ کو ہٹ کرتی ہے وہ یوں ہے کہ جو سیوٹی ڈائن میں وہ بنی تھی اور وہ کوئی دس لاک میں بنی تھی اور یعنی غریبانہ ہی تھی جس اس کا جو گردہ سا تھا وہ بھی کوئی تقریباً ڈیر سو دو سو روپے کا بنن تھا تو وہ فلم ساڑھے چار سال چلی تھی یعنی غریبانہ تھی لیکن عوام نے اسے امیرانہ کر دیا تھا یہ فلم بنی ہی چالیس کروڑ بھی ہے اور پھر لیٹس ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے جس پہ کروڑ ہا روپے لگے ہیں اور پبیسٹی بھی اس کی کوئی پچیس کروڑ کی پبیسٹی ہوئی ہے تو بلا شباہ یہ بین الاقوامی میار کی فلم ہے اور اسی جیسا وہ بزنس بھی کر رہی ہے اور کیا ہے اور پاکستانی فلم ہے ہماری فلم ہے اور ساری کاسٹ جو ہے وہ پاکستانی ہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے اس فلم کی کامیابی کی سر آپ بھی سنس اردو سپیکنگ ہیں اور آپ نے بھی مولا جٹ میں ایک پنجابی کردار ادا کیا اور اسی طریقے سے جو ابھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بہت سے کردار ایسے ہیں جو کہ اصل زندگی میں اردو سپیکنگ ہیں لیکن وہ اس طریقے سے پنجابی ایکسنٹ کو اڈاپٹ نہیں کر پائے جتنے سکسیسفل ہی آپ نے کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے کیا ہوموک کم ہے اس میں جو ایکٹرز ہیں ان کا یا پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی وجہ دکھائی رہتی ہے ان کاسٹ میں سوائے ایک کے باقی سب اردو سپیکنگ تھے اور یہ بڑی بڑا رزق تھا بلال لاشاری کا کہ اس نے جو باہول بنایا جو فلم بنائی ہے وہ حالانکہ انگریزی میں یا اردو میں ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے پنجابی میں بنائی گویا پنجابی فلم انڈسٹری کی طرف اس فلم کے ذریعے ایک دروازہ کھولا ہے یہ پنجابی فلم پر احسان ہے بلال لاشاری کا سر واپس آتے ہیں آپ کی لائف کے اوپر آپ نے بہت کامیاب ایک فلمی کیریئر گزارا اور اس کے بعد آپ نے پولٹیکس کو جوائن کیا لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے میں نے کیا کنٹینیو نہیں کیا میں نے سر ابھی آپ اتنا ایکٹیولی پارٹ نہیں کر رہے ہیں پارٹ نہیں لے رہے ہیں پولٹیکس میں جتنا آپ نے ریسنٹلی جب جوائن کیا تھا تو اس وقت آپ بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اب آپ اتنا زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے نہیں اب فلمیں ہی نہیں بڑھ رہی نہیں سر میں پولیٹکس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے فلمی کیریئر بہت کامیاب گزارا اس کے بعد آپ سیاسی زندگی میں آگئے آپ نے سیاست کو بقاعدہ جوائن کیا اور بقاعدہ جوائن کرنے کے بعد آپ بہت زیادہ ایکٹیو ممبر رہے پیپل پارٹیز کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ ورکنگ کیا لیکن اب کچھ عرصے سے آپ اتنا ایکٹیو لی پارٹ نہیں لے رہے سیاست میں کیا اس کی کوئی ذاتی وجوہات ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں اب میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کی حکومت قائم ہو اور ہم اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے متمندی ہیں اور جو بھی ہم اب آج دیکھ رہے ہیں جو نفرتیں ہیں کھچاؤ ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات ہیں اس سے ملک کو لقصان ہو رہا ہے جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو سوچ بوچ سے کام لینا چاہیے اور پاکستان کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے سر آپ پیپل پارٹی کے بہت ایکٹیو ممبر بھی رہے ہیں سیاست میں بہت زیادہ فعال کردار ادا کیا ہے ابھی ریسنٹلی میرے سننے میں آیا ہے ہماری ٹیم کے سننے میں آیا ہے کہ آپ لاہور آئے ہیں اور آپ کا بیسک مقصد تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی تیمار داری کرسکیں کسی وجہ سے آپ ان سے ملنے نہیں جا سکے تو ہمارے اس کیامرہ کے تھروں اور ہمارے اس میڈیم کے تھروں آپ عمران خان صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے میں نے جب میں کراچی بھی تھا تو خان صاحب پر جب حملہ سنا تو میں کیا اس طرح لاکھوں لوگوں پر ایک طرح سے جیسے قیامت سی آگئی تھی اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا سے تعلق رکھنے والا ہو اس پر اس قدر یہ حملے ہوں اور ایک آپس میں افہام و تفہیم ہونی چاہیے اور ملک کے لیے ہونا چاہیے عوام کے لیے ہونا چاہیے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے توشہ سے توشہ سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے ایوین عوام آئین بھی نہیں جاتے کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے کیا شقے ہیں یہ آئین صرف سیاستدانوں ہی کو پتا ہے کہ آئین کیا ہے اور عوام خوشحالی چاہتی ہے عوام اپنے بچوں کا آپ مستقبل روشن دیکھنا چاہتی ہے جس کے لیے انصاف چاہیے اور انصاف کی حکومت کی جد و جد عمران خان کر رہا ہے میں آیا تھا عمران خان کی تیمارداری کے لیے لیکن افسوس کہ میں لاہور پہنچتے ہی میں بیمار ہو گیا میں ہاسپیٹلائز ہو گیا تھا میں اس وقت بھی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں عمران خان کے لیے دعا گو ہوں اور دل سے دعا ہے میری اللہ اس کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے وہ خطروں میں ہے اور کسی کو بھی خطرے میں نہیں ہونا چاہیے یہ آزاد بلک ہے ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں اور آزاد ہم ہمیں جینا چاہیے اور آزادی ہی سب کچھ ہے عمران بار بار کہتا ہے کہ آزادی موت سے زیادہ بہتر ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی علالت کے باوجود ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا بس عمران کی آن عمران کی شان ہم عمران کو سلام کرتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ قریشی صاحب لاہور آئے ہیں سپیشلی عمران خان صاحب کی تیمارداری کے لیے حالانکہ ان کی اپنی طبیعت اتنی خراب ہے ان کے اس جذبے کو سلوٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ عوام کے جذبات اور ان کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس حد تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں آپ سب سے میری یہ التماس ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہمارے ایک لیجنڈ آرٹسٹ ہیں ان کی طبیعت کے لیے نہ صرف دعا کیجئے بلکہ یہ بھی دعا کیجئے کہ وہ ہمیں آنے والے پروجیکٹس میں اسی طرح دکھائی دیتے رہیں اور بہت لمبے عرصے تک وہ ہمیں پردہ سکرین کے اوپر نظر آتے رہیں آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ